راجستان کانگریس میں جاری گھماسان کے بیچ اب کیابنٹ وستار کے خبر آ رہی ہے 28 جولائی کو گہلوت منطر منڈل کے وستار کے خبر ہے پی سی سی میں بیٹھک میں ودائکوں کو صاف یہ نردیش دے دیا گیا ہے کہ سبھی ودائک 28 جولائی کو جائپور میں ہی رہیں اور جائپور چھوڑ کر کہیں پر بھی نہ جائیں راجستان کانگریس میں چل رہی کھینستان پارٹی کے دفتر کے باہر بھی نظر آ گئی اندر پردیش کانگریس کمیٹی کی بیٹھک چل رہی تھی اور باہر سچن پائلٹ کے سمر تھک نارے بازی کر رہے تھے تیہ ہے کہ سچن پائلٹ کھیما یہ سنکیت دے رہا تھا کہ انہیں درکنار کرنے کی کوشش نہیں کی جائے بعد میں سچن پائلٹ نے اپنی نیجی سچیو کو بھیج کر سمرتھکوں کو شانت کر آیا کانگریس کے لیے بڑا دین ہے فیصلے کی گھڑی ہے اور یہ تیہ کرنا ہے کہ یہاں سے کانگریس کو آگے کیسے آگے بڑھنا ہے سچن پائلٹ کی بھونکہ کیا ہوگی سچن پائلٹ کے کتنے سمرتھک منتری منڈل میں شامل کیے جائیں گے لیکن یہ تیہ ہے کہ سچن پائلٹ کے سمرتھک ہیں وہ کافی اُگر ہیں پردیش کانگریس کمیٹی کے بیٹھک میں عجی ماکن اور کیسی وینک گوپال پارٹی پدہ دیکاریوں اور ویدھائکوں سے ملاقات کی ویدھائکوں سے چرچہ کے بعد جو خبر سامنے آئی اس سے صاف ہے کہ راجستان کانگریس کی خیمے بندی کو سلجھانے کی پہل شروع ہو گئی ہے خبر ہے کہ اشوک گہلوت کو کانگریس آلہ کمان کا یہ سندیش دے دیا گیا ہے کہ اب اندرونی کلح ختم ہونی چاہیے 28 جولائی کو گہلوت کیابینیٹ کا وزتار ہو سکتا ہے سبھی ویدھائکوں کو 28 جولائی تک جیپور میں ہی رہنے کا نردیش دیا گیا ہے کیسی وینک گوپال اور عجی ماکن کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کا سندیش لے کر جیپور پہنچے تھے جو منتری منڈل کی چرچہ ہمارے جلا کانگریس کمیٹی کی ادھیکشوں کی چرچہ ہمارے بورڈ کورپریشن کے اندر جو پولیٹیکل نیوکتیوں کی چرچہ ہے یہ سب چیزوں کی چرچہ ہم لوگ لوگوں سے کر رہے ہیں میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب لوگوں نے ایک سور میں یہ کہا ہے کہ جو کیندر حالا کمان جو تیہ کرے گا وہ ہمیں منجور ہے بیٹھا کے بعد پیلر خیمے کے ویدھائکوں نے امید جتائی ہے کہ پنجاب کی طرح راجستان میں بھی نیائے ملے گا دیکھو جو پیشلے ایک سال پہلے جو بگاوت ہوئی جو چیزیں ہم لوگ پارٹی کے سامنے ہماری باتیں رکھی ان کو سننے کے لیے ایک سال سے زیادہ سمیں ہو گیا تھا تو جو چیزیں پائلٹ صاحب نے بھی اٹھائی ہم لوگوں نے بھی اٹھائی ان چیزوں پر کام کرنے کا سمیں تھا جس طرح سے پورے دیش میں فیشلے ہوئے ہیں پنجاب میں ہوئے ہیں اصممیو میں ہوئے ہیں اتراخنڈ میں ہوئے ہیں اور دیرے دیرے کیسے پارٹی آگے جائے کیسے یواؤں کو اور زیادہ بھاگی داری ملے اس کو لے کر جو ہمارا نیترہ تو کام کر رہا ہے اس پہ مجھے لگتا کہ اب سمیں ہے ان باتوں کو سننے کا ان باتوں پر فیشلہ لینے کا جاب اتراخنڈ اور اصممی جس طرح سے اعلیٰ کمان نے جو فیشلے کی اور جس طرح سے سبھی اسٹیٹس میں ان لوگوں کو جو ان کا فیشلہ تو وہ سرو مانے ہے اور اگر مکھے منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ آلہ کمان کے فیشلے ہمیں منجور ہیں تو نیسٹی طور پر آلہ کمان نے ہمیسے سے صحیح فیشلے کیا اور ہمیں پورا بھروسہ ہے پردیش کانگریسی کلح نپٹانے کے لیے راجستان کانگریس کے پرباری عجی ماکن اور مہا سچیو کیسی وینو گپال بیتی رات جائپور پہنچے تھے منطری منڈل پھر بدل اور وستار کو لے کر مکھے منطری اشوگ گہلوت کے ساتھ گپال اور عجی ماکن دلی لوٹنے کے بعد بیٹھک کا بیورا سونیا گاندھی کو دیں گے شرط کمار جائپور آج تک آئیے ہم آپ کو سیدھے جائپور لیا چلتے ہیں شرط کمار ہمارے سب وادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شرط کیا سب کچھ تیہ ہو چکا ہے یا ابھی بھی پیچ کہیں بھسا ہوا ہے تیہ سب کچھ کانگریس کے جو نیتا آئے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہو چکا ہے لیکن اگر تیہ ہوتا تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا کیونکہ پھر الگ سے مکہ منطری اشوگ گہلوت کے طرف سے بیان جاری نہیں کروایا جاتا کہ سب کچھ ہم نے کانگریس آلہ کا مانتفر چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب کچھ گربر ہے سچین پیلٹ جو مانگ رہے ہیں ان مانگوں کو اشوگ گہلوت اتنی آسانی سے سوکار نہیں کریں گے اور بڑی بات سہید یہ ہے تین یا چار جو منطری بنانے کی باتچیت ہو رہی ہے وہ کیول باتچیت تین چار منطریوں کی نہیں ہے سچین پیلٹ کی بھومی کا کیا ہوگی کیا وہ پردیسر دیکش بنائے جائیں گے کارکاری دیکش بنائے جائیں گے کانگریس کے یا پھر کانگریس کے مہا سچیو بنائے جائیں گے ان کی بھومی کا کو لے کر تیہ کرنا ہے اسی لیے مکہ منطری اشوگ گہلوت سے ان کی باتچیت چل رہی تھی ایسی ستروں سے کہا جا رہا ہے کہ اشوگ گہلوت چاہتے ہیں کہ میں منطری تو بنا دوں لیکن سچین پیلٹ راجستان میں راجنیت نہ کریں ہمیں فری ہینڈ دے تو ابھی کل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ چار دن کا وقت لیا ہے اشوگ گہلوت نے اور اس بیچ مول بھا ہوگا اور اس کے بعد ہی کچھ تیہ ہو پائے گا اوٹھائیس تاریخی بیٹھک بہت نیڑائک ہے اوٹھائیس پر سب کے نصر بنی رہے گی بہت دنیوات شرد شہد کمار ہماری زبوت داتا جائپور سے جانکاری دے رہے تھے اور راجستان سے رخ اتر پردیش کا یوپی کے مکہ منطری یوگی آدھتنات آج ایودھا کے دورے پر ہیں بس اب سے کچھ ہی دیر پہلے وہ ایودھا پہنچ چکے ہیں مکہ منطری یوگی آدھتنات رام جن مبھو میں پریسر جائیں گے رام للا کے وہاں پر درشن کریں گے اس کے ساتھ یہ حنمان گڑھی جاگر بجرنگ بلی کے بھی درشن کریں گے اس کے بعد پوجہ ارچنا کا بھی ان کا کریٹرم ہے اس سب کے اترک سی ایم یوگی آیودھا میں بن رہے رام مندر نرمان کے کاریوں پر بھی ترشٹے ڈالیں گے منتھن کریں گے ایک آکسیجن پلانٹ کا ادھاٹن کریں گے اور حنمان گڑھی میں بجرنگ بلی کے درشن کے ساتھ ساتھ وہاں پر پوجہ ارچنا بھی کریں گے یوگی آدھتنات سب جانتے ہیں کہ تپردیس مارچ و 2020 میں جب پڑونا کیا ہٹ ہوئی تھی تپردیس میں بوئی بھی لائپ نہیں تھی ہمیں سیمپل جانچ کرنے کے لیے یوپی کے باہر بھیجنا پڑتا تھا نائی بھی پونے بھیجنا پڑا تھا لیکن آج ہمارے پاس تین لاکھ سیدھک تیسٹ کرنے کی چھمپا اکیلے اتر پردیس میں ہے پہلا جب مری جایا تھا اتر پردیس میں کرونا کا اس سمیں ہمیں سیمپل بھی باہر بھیجنے پڑے تھے نائی بھی پونے بھیجنے پڑے تھے اور پیسینٹ کو بھی ہمیں دلی بھیجنا پڑا تھا اپچار کے لئے لیکن آج ہمارے پاس دو لاکھ بیڑ سموجود ہیں جہاں پر ہم کرونا پیسینٹ کو اپچار دے سکتے ہیں لیول ون لیول ٹو لیول تھری کے اور تھاڑ ویگ کی بھی ہماری تیاری لگ بھک پوری ہو چکی ہے میں جسی کے نرکشن کے لئے نکلا ہوں میں نے پراتہ کارین سطر میں صدارت مگر جنپت کے میڈکل کالیج کا نرکشن کیا آئیے ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں سمرت شریواستف ہماری سم وادداتا کے باز جو آیودھیا سے اس وقت ہمارے اچساعت جڑ چکے ہیں اور مکہ مندری یوگی آدترنات کے پورے دورے پر درشتی بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہیں سمرت آگامی ویدھان سبا چناؤو کی مدنظر یہ آیودھیا نگری کا جو ایک ابھودپورو پلان ہے اس کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے یوگی آدترنات تیز پر عمل کر رہے ہیں دیکھئے رام نگری آیودھیا بھاجپا کے لیے بہت بہت ضروری ہے اور یہ جو آج یوگی آدترنات کی وزٹ رہی ہے بھلے آج جو ابھی انہوں نے سپیچ دی ہے اس میں صرف انہوں نے کورونا کی بات کی ہو یوپی سرکار کے کاموں کی بات کی ہو پر چناؤوی مزلوں پر نہ بولتے ہو یوگی آدترنات کی یہ وزٹ جو ہے یہ بہت کچھ بول گئی ہے کیونکہ ایک دن پہلے ہی بسپا کے ستیشنطر مشنا یہاں سے آئے تھے اور بسپا نے ایک طرح سے چناؤی شنگھنات اس ایودھیا رام نگری کی بھومی سے کر دیا تھا مکھے منتری یوگی جب سے مکھے منتری بنے ہیں تب سے 20 سے زیادہ دفع وہ ایودھیا آ چکے ہیں اور لگ بھگ جتنی بار بھی آئے ہیں اتنی بار ایودھیا کو ایک نئی پریوجنا ملی ہے چاہے کے اندر سرکار ہو یا راجے سرکار ہو ایودھیا کو لے کر بھاجپا کا فوکس الگ رہا ہے اور یہی ریزن ہے کہ ایدھر پچھلے سارے چار سالوں میں ایودھیا نے development دیکھا ہے اور یوں ہی زمین کے دعوم جو ہیں جس طرح سے بڑھ رہے ہیں وہ اس کا clear indication ہے آج ایودھیا میں سیم یوگی ازترنات خود آئے ہیں ہنوان گڑی جائیں گے رام لالا کے درشن کریں گے اور even جو law and order situation ہے اس کا جائزہ لیں پرسیڈنٹ نامنات کوبند کا دورہ 29 آگست کو ہونے والا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی پوری تیاریوں کا جائزہ لینے بھی سیم آج آئے ہیں اور ایک طرح سے یہ آج جو وزٹ ہے وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایودھیا کتنی ضروری ہے بھاجپا کا یہ کہنا ہے یہ ماننا ہے یہ کچھ راجنیتک دل بھلے ہی ایودھیا کے نام پر اپنی روٹیاں سیکے بھاجپا کے لیے اور یوگی ازترنات کے لیے ایودھیا ہمیشہ ضروری رہے گی اور یہی ریزن ہے اگر ان کو راجنیتک حملہ کرنا ہوتا تو ان کے پاس پورا موقع تھا سپیچ تھی پر انہوں نے راجنیتک کی کوئی بھی بات نہیں کری میڈیکل کالیج سے انہوں نے صرف کورونا کی بات کی اور ایودھیا کی ڈیولپمنٹ کی بات کی تو یہ درشاتہ ہے بھاجپا کے لیے جو سوال آپ نے کیا بھاجپا کے لیے اور یوگی ازترنات کے لیے یہ ایودھیا کا دورہ ہو یا ایودھیا ایک سٹی ہو بھاجپا کے لیے ایک بہت بہت اہم رول پلے کرنے والی ہے ٹھیک ہے سمرت بہت دنیواد آپ کا سمرت شباستہ وہ ہمارے سموات داتا جانکاری دے رہے تھے فیلحال آگے بڑھتا ہیں کل کرگل دیوست کی بائیسویں سالگرہ ہے دراست میں کرگل یدہ سمارک پر وجہ دیوست کے لیے اس بار بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں راشمدی رامنات کوبند بھی اس کاریکٹر میں حصہ لیں گے ہماری سبوات داتا گورف ساون اس افسر پر آئیو جی بائک ریلی کے ساتھ تھے گرج دی توپیں اور گولیوں کی بوچھار اور سامنے سینہ تانے دیش کے ویر جوان بائیس سال ہو گئے جب سرحد پار سے آئے گھس پیٹھیوں کے ناپاک ارادوں کو سینہ نے ناکام کر دیا تھا قریب دو مہینے تک مشکل حالات میں جنگ لڑتے ہوئے پانس سو ستائیس رن بانکوروں نے شہادت دی تھی آخر کار چھبیس جولائی انیس سو نینیانوے کا وہ دن آیا جب ہندوستان کی زمین سے خس پیٹھیوں کو پوری طرح خدیر دیا گیا کرگل میں انہی پانس سو ستائیس شہیدوں کی یاد میں ید سمارک کا نرمان کیا گیا ہے یہاں دیش کے لیے سروچ بلیدان دینے والے ہر ویر کے نام کی پٹی کا ہے ٹائگر ہل، بطرہ ٹاپ، تولولنگ، جبار، خالوبار ایسی انگینک کہانیاں ہیں پاکستان کی سینہ کو نیانترن ریکھا کے اس پار خدیرنے کے لیے جہاں ہمارے ویروں نے ادم میں ساحس کا پریچائے دیا کئی بار اپنے پرانوں کا سروچ بلیدان بھی دیا اس سال کرگل دیوز پر شہیدوں کو شرط دھانجلی دینے راشت پتی رامنات کوویند یہاں آ رہے ہیں ٹولولنگ کی ان پہاڑیوں پر تب سینہ کے جوانوں نے دشمن کے چھکے چھوڑا دیئے تھے ویجے دیوز کے دن دیش کے پرہری ایک بار پھر اسی سنکل کو دوہرانے کے لیے تیار ہیں پی اے موڈی نے اپنے من کی بات میں کرگل دیوز کا ذکر کیا اور ویر جوانوں کے نام اپنا سندیش دیا کل یعنی چھبیت جولائی کو کرگل بیجے دیوز بھی ہے کرگل کا یدھ بھارت کی سینہوں کے شوری اور سہیم کا ایسا پرتیخ ہے جسے پوری دنیا نے دیکھا ہے اس بار یہ گوروشالی دیوز بھی امرت محل سب کے بیچ میں منائے جائے گا کرگل دیوز کو لے کر پورے اتساہ سے تیاریاں چل رہی ہیں اس سال کے آیوجن میں پہلی بار سینہ پولیس کی چار محلائیں پریڈ میں شامل ہو رہی ہیں اس سامنے ہم کرگل وار میموریل دراس میں ہیں اور یہاں پر پہلی بار ومن ملٹری پولیس محلہ سینہ پولیس کا ایک دستہ آیا ہے میرے ساتھ ہے لانچ نیک شنیتا لانچ نیک شنیتا ابھی ابھی پاس آؤٹ ہوئی ہیں ملٹری پولیس سینٹر سے اور آپ کرگل میں ڈیوٹی پر ہیں آپ کے مند میں سامنے کیا بھاو اٹھ رہا ہے سینہ پولیس کے پہلے بیعت سے آئی جانباز محلاؤں نے دو سال کی ٹریننگ لی ہے کرگل دیوز کی 22 سال گرہ کے موقع پر اتری کمان کے کمانڈر لیفٹینین جنرل وائی کے جوشی کے اگوائی میں دروپ کرگل بائک ریلی کا آیوجن کیا گیا ہمارے سمواداتا گورو ساوند لگاتار اس بائک ریلی کے ساتھ تھے جب موشی نگر ہائیوے پر یہاں سکولی بچے ترنگا پھیرا رہے ہیں بہت مہتوپور ہے وہ یہ تین سو پچاس کلومیٹر سے یاکرہ ادھمپور سے شروع ہوئی اور دکشن مدھے اور اتری کشمیر کی جوزیلہ گھاٹیوں سے گزرتی ہوئی دراست تک پہنچ رہی ہے گیارہ ہزار چھے سو فیٹ کی انچائی سے گزرتے ہوئے جانبازوں کا قافلہ ایک بار پھر جیسے کرگل کے جوانوں کے حوصلے کو سلام کر رہا تھا بارش کی مہراشت کا حال بے حال ہے شہر کے شہر گاؤں کے گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں اب تک آسمانی آفت سے ایک سو بارہ لوگوں کی جان چلے گئی ہے رائے گر میں پہاڑ درکنے سے حادثے میں بچاو اور راحت کا کام اس سمیں بھی چل رہا ہے ملبے میں اب بھی سانسے تلاش کی جا رہی ہے مہاراشتر میں مہا تباہی آئی ہوئی ہے چالیس سال میں مہاراشتر نے ایسی تباہی نہیں دیکھی کہیں پانی پانی شہر گاؤں بستی تو کہیں درکتے پہاڑ ملبے میں زندگی کی تلاش ہر طرف تراہی مام ہی تراہی مام سانگلی پوری طرح سے ڈوب گیا شہر میں سیلاب اتر آیا دھار اتنی تیز کی کوئی بھی بہ جائے بس دور پر ٹکی ہے زندگی رسی کے سہارے لوگ سیلاب کے قہر سے پار پا رہی ہیں باندھ تک پانی سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے گھر بار ڈوبے ہوئے ہیں گھروں میں پانی گھوسایا ہے رہت اور بچاؤں میں سینہ جھوٹی ہے بوٹ سے پھنسے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے لوگوں تک رہت کا سامان پہنچایا جا رہا ہے امرہ وطی میں حال بے حال ہے سڑکوں پر پانی بھرا ہے گھروں میں پانی گھوسایا سانسد نونیت رانہ پانی میں ڈوب کر لوگوں تک پہنچیں بار پیریتوں کا حال جانا لوگوں کا حال دیکھ ان کے آنسوں نکل پڑے پرشمی ویدرگ میں پانچ دنوں سے بھاری بارش ہو رہی ہے امرہ وطی اکولا میں ندی نالے پوخان پڑھیں کئی باند درک چکے ہیں جس کا پانی گاؤں میں آ پہنچا امرہ وطی کے میل گھاٹ پہاڑی میں تو وارٹر فال بن گیا مہا دیو کھوری کے شیولنگ مندر کے پاس پانی کا شور ڈرہا رہا ہے ست پوڑا پروت کے اس علاقے میں دھوہ دھار بارش ہو رہی ہے کولہ پور کے کئی گاؤں پانی پانی ہیں سڑکوں پر دریا ہے گھروں میں پانی ہے چکلی علاقہ تو پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہے جہاں پھنسے لوگوں کو ریسٹو ٹیم بورٹ سے نکال رہی ہے ستارہ میں بھی انڈی آریف نے مورچہ سنبھالا یہاں کئی لوگوں کے ملبے میں پھنسے ہونے کی آشنکہ ہے رائے گڑھ کے تلائی میں راحت بچاؤ جاری ہے پہاڑی دھسنے سے پورا گاؤں تباہ ہو گیا گھروں کے نام و نشان ختم ہو گئے کئی جانیں ملبے میں دب گئی ملبے کو ہٹانے کا کام لگاتار جاری ہے لیکن لگاتار ہو رہی بارش سے راحت کے کام میں ارچن آ رہی ہے رائے گڑھ کے تلائی گاؤں میں اس پر تھی ابھی بہت زیادہ گمھیر بنی ہوئی ہے کھڑی دیر بارش کرتی اس کی ایک بار سے شروع کر دی گئے ہیں دل تہلا دینے والا موسیقی کائی دل تھی مکہ منتری ادھو تھاکرے نے کل کھل تلائی گاؤں جا کر رہت اور بچاؤں کا جائزہ لیا اس وقت بھی وہاں وارش ہو رہی تھی چھتری تھامے ادھو نے پیڑیتوں اور ادھکاریوں سے حال جانا مہاراستر میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے رتناگری کولھاپور، رائیگر، تھانے، ستارہ سانگلی، سنگھو درگ، ناکپور اور پوڑے میں بار نے جینا محال کر دیا ہے راحت اور بچاؤں میں یہاں اینڈی آریف کی 26 ٹیمیں لگی ہیں رتناگری میں ائر فورس کو راحت کے لیے اترنا پڑا کولکاتا سے دس ٹن سامان لے کر سی سیونٹین ویمان پونے پہنچا وہیں وڈودرا سے انڈی آریف کے 92 کرمی اے ان تھرٹی ٹو ائر کرافٹ سے کولھا پر پہنچا وہیں ممبئی سے رتناگری پہنچے دو ایمائی سیونٹین ہیلیکاپٹر ریکی اور راحت کے کام میں لگے ہیں مہاراستر کی مہا تباہی میں اب تک 112 لوگوں کی موت ہو گئی ہے 53 زخمی ہو گئے جبکہ 99 لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اب تک 135 ہزار لوگوں کو بار پرباوت علاقے سے ریسکو کر سرکشت چھکانوں پر لے جائے گیا یہ تباہی ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے مہاراستر میں اب بھی آسمان سے مصیبت برس رہی ہے اب تو لوگ دعا کرنے لگے ہیں کہ بھگوان اب تو بس کرو رائے گار سے پنکج اپاد دھیائی کے ساتھ آج تک بیو میدانوں میں بار کا خہر ہے تو پہاڑوں پر پہاڑ درک رہے ہیں کئی علاقوں میں پہاڑ کے ملبے ہائیوے پر آ گئے ہیں کہ نور کی جو تصویر سامنے آئی وہ بے حد درہ دینے والی ہے درکتے پہاڑ کا شور ڈرانے والا ہے یہ شور دل کی دھڑکنیں بڑھانے والی ہیں پہاڑوں سے گرتا چٹان کہاں گرے کس کی جان پر بنائے کہہ نہیں سکتے یہ تصویر پرو ایکٹیو پریاس ہو رہے ہیں نالج بیسٹ انڈسٹریز کا یہ ڈیسٹینیشن بن رہا ہے سچ از بائیو ٹیکنالوجی میں اور اسی طریقے سے گوڈ فائننشل میننجمنٹ گوہ میں انڈر دی لیڈیشپ آف پرموز ساونت ہوا ہے یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے اگر ہم نیتی آئیو کے ریپورٹس دیکھیں تو جہاں تک گوہ میں پر کیپٹا انکم کے درشتی سے ہم آگے بڑھے ہیں we are the first in the country and human development کے درشتی سے ہم third ہیں تو اس طریقے سے وکاس کے درشتی سے دیکھا جائے تو اگر ہم ranking کے درشتی سے دیکھیں تو آج economic activity میں جو 7th ستان پر ہوا تھا وہ اب 4th ستان پر آ گیا ہے 4th ستان پر 4th ستان پر آیا ہے تو ایسا مجھے دیکھنے کو ملتا ہے ان ساری باتوں کو دھیان میں لیتے ہوئے مجھے سنتوش ہے کہ پرموچ ساونج جی اور ان کی ٹیم اور ان کے ساتھیوں نے سرکار میں رہتے ہوئے بہیا covid management بھی کیا لیکن covid management کے ساتھ overall development کو آگے بڑھانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے اور اس کو hamper نہیں ہونے دیا ہے اور rankings میں بھی آگے نکل کر کے آیا ہے اس کے لیے میں پرموچ جی اور ان کے ٹیم کو بھی بڑھائی دیتا ہوں اور مجھے سنتوش بھی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں گوہ کی جنتا اسی پرکار سے بھارتی جنتا پارٹی پر آشروات دیتی رہے گی اور ہم اس میں اس میں ہم آگے بڑھتے چلیں گے دو وشے میں ضرور آپ کے ساتھ تچ کرنا چاہتا ہوں کہ گوہ among the small states has done an excellent job in vaccination and the first ڈوز لگ بگ this 31st july تک ہم complete کر لیں گے اور 31st اکٹوبر تک ہم second ڈوز بھی complete کر لیں گے اور ابھی تک first ڈوز second ڈوز اور پردھان منطری کسان سممان ندھی اس میں بھی جو direct benefit transfer ہوا ہے اس میں بھی بہت اچھا کام گنانے لگوں اگر میں آئی عشبان بھارت کی بات کروں یا دین دیان سواست سرستہ کی بات کروں تو اس میں بھی بہت اچھا کام ہوا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ساری schemes میں بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی آگے ان کے پروگرامز کو آگے بڑھانے میں پردھان منطری موڈی جی کے کارکرم کو آگے بڑھانے موڈ ساون جی نے ایک لیڈ لی ہے ان کے ٹیم نے لیڈ لی ہے آت نربر بھارت کو سنتوش کیا سویمپورن گوہ یہ سویمپورن گوہ کے نام سے آپ نربر بھارت کے concept کو جو گوہ میں اتارا گیا ہے وہ بہت کابل تاریف ہے میں اس کی بھی تاریف کرتا ہوں اور اس کو بھرنگ 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 گوہن اکانومی اس کو بھی سمجھنا چاہیے ایسا میں مانتا میں اپنے طرف سے جو میری observations تھی کل سے آج تک اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کا پیاس کیا ہے in the end i will say that i am very optimistic and i am happy with the goa party unit as well as the government that they have done a very good job i must recommend them for their good job would be leading your body in goa will it be under the initiative of Pramod Sawan or will be striking some new leaders Pramod Sawan Ji نے بہت اچھا کام کیا ہے اور چارہم کی وکاس Pramod Ji کے نیترت میں ہوا ہے Pramod Ji کے نیترت وں Dirty el آئی یہ چیٹ اس سمی جب کندرہ کے کارنامے بازوں کی سانسے اٹھک گئی راج کندرہ کے بچاؤں میں اتری شلپا شیٹی کھل کر کہہ رہی ہیں کہ ان کے پتی ایروٹکا بناتے تھے پون نہیں لیکن کندرہ کی اپنی ہی ٹیم آج نہیں بلکہ فروری میں اس ماملی کی جانت شروع ہوتے ہی فرار ہو جانے کی فیرا میں تھی پون ریکٹ کی جڑیں کھو دنے میں جھوٹی مومبائی پولیس نے اس وقت کچھ وارس ایپ چیٹ پکڑے ہیں جس میں کندرہ کے گندے دھندے کے ساتھ ہی ایکٹریس گہنا وششت کی گرفتاری پر پر شخص کی پہچان کے بارے میں مومبائی پولیس ابھی کچھ نہیں بتا رہی ہے اندیش ہائی کی یہ شخص امیش تھاکور ہے جو کندرہ کے پون ریکٹ سے جڑی کمپنی کینرین کا ایم ڈی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہ چیٹ ساتھ فروری یعنی اسی دن کی ہے جب گہنا وششت کی گرفتاری ہوئی تھی پولیس کے قبضے میں آئی یہ وارس ایپ چیٹ آج تک کے بھی ہاتھ لگ چکی ہے اوپر سے نیچے تک اس چیٹ میں پکڑے جانے کا لیکن بینک سے نکالیں گے کیسے اب اس کا فون سوچ آ رہا ہے آپ بتاؤ کیا کرو تھاکور میڈیا نے نیوز پابلش کر دی ہے یہ اب لمبا لفرہ ہے تھاکور نہیں اب تک تو نہیں پر وہ کوٹ میں جائے گی تو سب کا نام بک دے گی ہار شورٹ تمہارا نوے فلکس نکالنا تو پڑے گا اس کو ورنہ پتا نہیں یہ مصیبت کیا موڑ لے گی اس چیٹ کے اگلے دن ہی یعنی آٹھ فروری کو امیش کامت کو گرفتار کر لیا گیا تھا بعد میں کامت سے پوچھ تاج میں ملے سراغوں پر کام کر کے ہی مومبی پولیس کے راج کندرہ تک پہنچے لیکن اس چیٹ کے دوران دونوں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پولیس آگے کا جال پہلے ہی بچھا چکی ہے کندرہ کے دونوں کلا باز اس جگار میں تھے کہ کیسے بھی کر کے گہنا کو باہر نکالا جائے اور خود کو بچا جائے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک مہینے کے لیے شملا نکل جاؤں وہیں شوٹ کر لوں گا تھا بیسٹ ہے تم سیف رہوگے تو میرے دماغ میں بھی شانسی رہے گی انون ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں پھر دراصل گہنا وششت نے کندرہ کی کمپنی کے ساتھ کچھ ویڈیو شوٹ کیے تھے پولیس نے گہنا کو پون ریکٹ کے سلسلے میں ہوئی چھاپ مارک کے دوران ہی گرفتار کیا تھا بعد میں وہ زمانت پر چھوٹ گئی لیکن اب کندرہ کی گرفتاری کے بعد مومبی پولیس پھر سے پوچھت آج کرنا چاہتی ہے مجھے مومبی پولیس کا گرفتاری کے باد راج کندرہ کمپنی کے وات سیپ گروپ میں خلبلی مجھ گئی ان جب تک پولیس کے گرفت میں ہیں اب ضرورت ہے تمام کڑیاں سلیکے سے جوڑ کر کوٹ کے سامنے پیش کرنے کی مومبی پولیس فیلحال اسے کسرت میں جوٹی ہے مومبی سیدیویہ سورب وقتانیہ اور مصطفی شیخ کے ساتھ آج تک گیورو راج کندرہ کی پانڈ ریکٹ میں شنیوار کو پولیس کے ہاتھ ایک اور ثبوت لگا دراصل ثبوتوں کے یہ جو تمام لنک جڑ رہے ہیں وہ کندرہ کے دفتر میں موجود تھے لیکن اسے کچھ اس طرح سے چھپایا گیا تھا کہ کسی کو بھنک نہ لگے پہلے چھاپے میں پولیس ان ثبوتوں کو دیکھ نہیں پائی ویان کے دفتر میں راج کندرہ نے ایک گپت تجوری بنائی ہوئی تھی جس میں گندے دھندے سی جوڑے تمام دستا ویز رکھے گئے تھے انتطہ پولیس نے اس گپت تجوری کو ڈھونڈ ہی نکالا کندرہ کی ڈوٹی پکچر میں ابھی اور خلاصے باقی ہیں پون ریکٹ میں کچھ اور نقاب اتر باقی ہیں گندے دھندے کا پیسہ کس کس نے لوٹا کندرہ اینڈ کمپنی پر چھاپوں میں مومبئی کرائیم برانچ کو بہت کچھ مل چکا ہے لیکن ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو دفن ہے مومبئی پولیس کو اس کی بھنک تو ہے اس لیے اس کی تلاش میں وہ کندرہ کو دبوچ نی کے بعد بھی چھاپے پر چھاپے مار رہی ہے اندھیری میں ستھت کندرہ کی ویمان کمپنی کے دفتر پر پولیس پہلے ہی چھاپا مار چکی تھی لیکن کل ایک ٹیم پھر اس دفتر پر پہنچی ایک گپت آلماری کی تلاش میں راج کندرہ کے دفتر میں تھی گپت تیجوری پولیس کی کرنسی میں نیویش کی جانکاری بھی ملی راج کندرہ کی گرفتاری کے بعد کرائیم برانچ نے ویان کے آفیس میں سرچ کر کئی دستا ویز کو سیز کیا لیکن ان کی نظروں سے ایک اہم سبوت بج گیا تھا راج کندرہ کے آفیس میں چھپا ہوا ایک لوکر شنیوار کی دن جیسے ہی کرائیم برانچ آفیس سروں کو اس لوکر کے بارے میں پتا چلا انہوں نے پھر سے ایک سرچ آپ پیشن کیا اور ممبئی پولیس نے کندرہ کی ویان کمپنی کے باقی کرمچاریوں پر اپنی نظر گڑھا دی ہے پولیس کے پوچھتاج میں ویان کے چار کرمچاری جانچ میں سہیوگ دینے کو تیار ہو گئے ہیں ممبئی پولیس جلد ہی چاروں کرمچاریوں کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے درج کرائی گی پولیس ان چاروں کے بیان کے آدھار پر یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ پون کی کالی کمائی کہاں کہاں لگائی گئی کرائیم برانچ کو ابھی تک جتنے سراغ ملے ہیں اس سے یہ سنکیت ضرور مل رہے ہیں کہ پون سے ہونے والی کمائی سے کندرہ اور بھی پیسے بنا رہا تھا اور اس کا طریقہ بھی غیر قانونی ہی تھا برٹن میں پون ویڈیو اپلوڈ کرنے والی کمپنی کینرین کا پیسہ کچھ بیٹنگ کمپنیوں سے ہوتے ہوئے واپس بھارت میں کندرہ کے کھاپے میں آ رہا تھا پون کی کالی کمائی ایک کانپور تک بھی پہنچا ہے گہنا کی گرفتاری سے پریشان یش تھاکور اور اروند شریف واسطو نے کانپور کے ایک پریوار کو کرون روپے بھیجی ہیں ممبئی کرائیم برانچ کے شکایت پر کانپور کے ایک شخص کے دو خاتے سیز دونوں خاتوں میں ٹرانسفر کی گئی جانچ کے لیے ممبئی پولیس جلد یہاں پہنچ سکتی ہے اروند شریف واسطو ابھی فرار ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ کانپور کا یہ پریوار اس کا نزدی کی رشتے دار ہے کھاتوں میں جمع کروڑوں کی رقم کا پون کی کالی کمائی سے کتنا لینا دینا ہے اس کی جانچ ابھی باقی ہے کانپور سے رنجے سنگ ممبئی سیدیوی سورو وقتانیا اور مصطفی شیر تیسات آج تک بیورو پون ریکڈ کی جانچ میں ممبئی پولیس نے راج کندرہ کی پتمی شلپر شٹی سے بھی پوشتاج کی پہلی بار ہوئی اس پوشتاج میں شلپر فلموں کی گندی کمائی کہاں سے شروع ہو کر کہاں کہاں تک پہنچ تھی اس راز کا پتہ لگانے ممبئی کرائم برانچ کے ٹیم آخر کار شلپر شٹی تک جا پہنچ راج کندرہ کے پون ریکٹ کے خلاصے سے کھل بلی مچنے کے بعد پہلی بار ممبئی پولیس 27 جولائی تک بڑھنے کے بعد پولیس انہیں لے کر سیدھے جوہو میں ان کے بنگلے پر پہنچ گئی جہاں شلپا کے ساتھ انہیں آمنے سامنے بٹھا کر پولیس نے سوال داغنے شروع کر دیئے ٹرائیم برانچ آپ کو اپنے پتی کے پورنو گرافی ریکٹ چلانی کی جانکاری تھی شلپا شیٹی میرے پتی ایروٹک فلمیں بناتے ہیں پون نہیں پون اور ایروٹک میں فرق ہوتا ہے ٹرائیم برانچ کیا آپ نے پورنو گرافی ریکٹ میں کوئی کمائی کی ہے شلپا شیٹی دوسرے OTT پلیٹ فرم پر تو اور بھی زیادہ اشلیل فلمیں دکھائی جا رہی ہیں کرائیم برانچ پون ریکٹ ویان کمپنی کے دفتر سے چل رہا تھا آپ ویان کی ڈائریکٹر رہ چکی ہیں کیا آپ کو اس کی ساری جانکاری تھی شلپا شیٹی ہوت شوٹ کمپنی کے کام سے میرا کوئی مطلب نہیں تھا مومبئی پلیس کو کندرہ کی پون والی کمائی کا روٹ میپ تو پتا کرنا ہی ہے یہ بھی جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کندرہ کی گرفتاری کے بعد بھی اس کی مدد کر رہی ہیں پلیس کو یہ شک تب ہوا جب اس نے کندرہ کے دفتر سے ضبط کیے سرور کی جانچ شروع کی کرائیم برانچ نے کندرہ کے دفتر ویان پر چھاپا مارا تھا چھاپے ماری میں دفتر سے سات سرور ضبط کیے گئے تھے انہی سرور سے بریٹن کی کمپنی کو پون فیلم میں بھیجی جاتی تھی پلیس جانچ میں پتا چلا کہ سرور سے ایک ٹی بی ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی حرکت کندرہ کی گرفتاری کے بات ہوئی ممبئی پولیس کی فورنسک ٹیم ڈیلیٹ کیے گئے ڈیٹا کو ریکاور کرنے میں جھٹی ہے ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے والی کی تلاش کے لیے دفتر کا سی سی ٹی ٹی فوٹیج کھنگالا جا رہا ہے ادھر کندرہ کی گرفتاری کے بعد خاموشی اوڑ لینے والی شلپا شیٹی نے پہلی بار چکپی توڑی ہے سوشل میڈیا پر جیمز تھربر کی کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے ممبئی سے دیویا سورو وقتانیا اور مصطفی شیخ کے ساتھ آج تک بیورو